وہاں محمد زبیاللہ کا نام ہوتا اور مرنے والا کوئی سنگھ ہوتا کوئی یادہ ہوتا کیا ہوتا دیش کی حالت کیا ہوتی یہ سوچنا پڑے گا ایک بات بتائیے آپ مجھے ان کی کرنی اور کتنی میں بڑا فرق ہے وہ جو کہتے ہیں نا وہ کرتے نہیں ایوہ دوستو میرا نام ہے حماد اور آپ دیکھ رہے رسکی روٹ ابھی اس وقت ہم موجود ہیں بٹوہوس کے اندر بابا صدی کی کا مٹر ہوا دشہرے کے دن دشہرے کے دن جن بابا صدی کا مٹر ہوتا ہے اس سے پہوے ان کو دھمکیا آتی ہے ان کو وائی پس سیکیورٹی ملتی ہے اس کے باوجود تین حملہور آتے ہیں اور ان کو اوپر حملہ کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں تو سواب یہ اترتا ہے کہ وائی پس سیکیورٹی ہونے کے باوجود بھی کیسے اس کا مٹر ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ یہ موجود ہے بٹوہوس کے کچھ لوگ یہاں پر زمدہ لوگ موجود ہیں ان سے جاننے کے کوشش کریں گے کہ ان کے اس مرٹر کے اوپر کیا کہنا ہے سب سے پہلا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ایسا بابا سدھی کی جیسے ایک پولیٹیشن جو ایک پولیٹیشن ہے وہ محفوظ نہیں ہے تین بار کے ودھائک رہ چکے ہیں منتری رہ چکے ہیں ایسا ویکتی جب محفوظ نہیں ہے تو ایک عام انسان کیسے محفوظ ہو سکتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے اور میں اس کو سراسر یہ سب سے پہلا میں یہ کہتا ہوں کہ مہاراستر گورنمنٹ کا یہ فیلیور ہے اور یہ اس کی جو ایجنسی ہیں جو خفیہ ایجنسی ہیں وہ ان کا فیلیور ہے ان کی انٹیلیجنس کا فیلیور ہے کہ اس طرح کی بارداد یہ انجام کیسے ہو گئی کہاں تھا ان کا انٹیلیجنس کیا کر رہے تھے وہ لوگ کیسے وہ جانش کر رہے تھے کہ کوئی ہتیارے آتے ہیں الگ الگ جگہ سے کوئی یوپی سے آتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی ہریانہ سے آتا کوئی پنجاب سے آتا اور آنے کے بعد میں وہاں پہ کورلا میں رہ کر وہ گھر قرائے پہ لیتے ہیں اور قرائے پہ لینے کے بعد میں رہگی کرتے ہیں اور رہگی کرنے کے بعد میں وہ اس بارداد کو انجام دے دیتے ہیں ان کے پاس جو ہتیار آئے ہیں وہ ہتیار کوئی بہاری بیدیشی ہتیار ہیں اور بیدیشی ہتیار ایسے ہتیار جن کو لاپانہ کہاں سے آگئے وہ کیسے آگئے تو یہ انٹیلیجنس کا فیلیور ہے اور اس دن دشیرہ بھی تھا کافی بھیڑ بھال والا موقع تھا اس دنیا بھیڑ بھال والا تھا دشیرہ تھا اور یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دشیرے کی آڑ میں ہی ایک کام کو انجام دیا ہے کیونکہ جس ٹائم یہ ہو رہا تھا وہاں پہ کچھ چینلز یہ بتا رہا ہے کہ وہاں پہ پاس میں کوئی پنڈال میں ایک پروگرام چللا تھا اور جس ٹائم یہ گولی باری ہو اسی ٹائم پہ آتیش باجی بھی ہو رہی تھی وہاں پر تو شاہدید باجی کی آڑ میں یہ سب کام ہوئے بابا صدیقی صاحب بائی برت بیہار سے تھے اور میں بھی اسی اسٹیٹ سے ہوں یہ بابا صدیقی صاحب کا جو ہتیہ ہوا ہے نا تو ایک بیکتی بیسیس کا ہتیہ نہیں ہے یہ ڈیموکریسی کہتا ہے لوگ تنتر میں آپ ایک چنوہ ہوا نیتا اور ستہ کا جو ستہ میں کابیس ہے وہ آدمی سرکشت نہیں ہے تو مہنشتہ کے سیچویشن کو آپ سمجھ سکتے ہیں حالات کیسے ہیں وہاں کس طرح کا ٹیرر جنریٹ کیا جا رہا ہے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے میں آپ سے یہ بولنا چاہتا ہوں بابا صدیقی کو مار کے آگر آپ نے اچھیب کیا کیا آپ دیکھو بیٹے کچھ ورسوں میں بیہار کے ایک گرداؤر نیتا شاہبدین صاحب اس کے بعد سے عطیق احمد اور ان کے بھائی کے ہتیہ اس کا واقعہ مختار انساری کی کیسی حال کی سندگی تستیزی میں ان کی موت ہو جاتی ہے جو یہ ہتیائیں ہو رہی ہیں کیا ایسا آپ کو فیل نہیں ہو رہا کہ یہ ایک دھرم سمودھائے کو ڈرانی کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کچھ ایسے جو گنڈے ہیں جو آتنکی منسکتہ کے لوگ ہیں وہ مارتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں مارا ہوں دیش کے ازادیوں 76 سال ہو گئے بھائی اور آج ازادی کے بعد آپ بولتے ہو کہ میں بشو گرو کی بات کرتا ہوں اور اسی دیش میں ایک آتنکی آتا ہے اور مار کے بولتا کہ میں نے مارا ہے آپ اس پر ایکشن نہیں لیتے ہو آپ کا کوئی بلڈوجر کام نہیں کرتا سوچنے والی بات ہے یہ بابا صدقی کی ہاتھیا کو اب مت دیکھو آپ دیکھو کہ ایک سمودھائے کا ایک آواز کو دبا دی جا رہی ہے ایک سمودھائے کو ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم ستہ میں بھی رہو گے تو تم نہیں بچو گے ہم چاہیں گے تو تم رہو گے ہم نہیں چاہیں گے تو تم نہیں رہو گے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں آپ کے چینل کے مادیان سے بولنا چاہتا ہوں لوگوں کے خاطر لوگوں کے دوارہ اور لوگوں کے لیے کیا ہے اس دیش میں ایک سمودھائے کتنا پریشان ہے کس طرح سے تنکت کیا جا رہا ہے ایک سمودھائے کو کہیں داڑھی کے نام پہ کہیں ٹوپی کے نام پہ کہیں ایک نام جو ایک نام ہے جو شاب الدین آم آتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے عطیق احمد کو مار دیا جاتا ہے دیکھو انڈر پولیس کا سٹڈی مار دیا گیا یہ آپ بتاؤں دبنگ آپ کے بولنے سے کیا ہوتا ہے گنڈے تو کوئی بھی تھے کتنے لوگ تھے اس دیش میں جن کو اس راج سے تڑی پار کر دیا گیا کتنے لوگ تھے جن کو اٹل بیہری باچوئی بولتے ہیں کہ آپ ستہ میں بیٹھے ہو تو راج دھرم کا پالن کرو میں اس بیکتی کا نام لینا نہیں چاہتا لیکن آپ جس کو سمجھو کہ یہ جو ستہ میں بیٹھا ہوا نیتا ہے جو بھی ستہ داری پارٹیاں ہیں وہ ہمیں میسیز کیا دینا چاہتی ہیں آپ دیکھ رہے ہو ٹرین میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے مدلسے کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کا نام پوچھ کے سبجی والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ میسیز دیا جا رہا ہے میں ایک پروفیسنل ہوں میں کوئی پولنڈیشن نہیں ہوں یہ میری پیغا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اولاد دیا میں اپنے بچوں کے بارے میں فکر کر رہا ہوں میں سوچتا ہوں کہ اگر اس طرح کا ہمارے دیش میں جس دیش کو ازاد کرانے کے لیے ہمارے مولبی مسلم اور ہندو سیخ حسائی سب ایک جھٹ ہو کر ایک مست ہو کر انگریجوں کے خلاف لڑتے ہیں اور بھارت کو ازاد ہی ملتی ہے سنتالیس کے بعد اور انیس سب پچاس میں ہمیں ڈیموکریسی ملتی ہے یہی ملتا ہے نا سمیدان انیس سب پچاس میں جو سمیدان ہمیں جینے کا دھرم ماننے کا عدیقار دیتا ہے اور اسے دھرم کے ایک نیتا کو مار دیا جاتا ہے اور میسیج دیا جاتا ہے کہ تمہاری یہ حصر ہوگی شاہبدین صاحب دھرارہ میں شاہبدین صاحب عتیق احمد عتیق احمد کے بھائی اس کے بعد مختار انساری اور جو ہمارا ایک نیتا یہاں پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا امانت اللہ خان کو دیکھ لو جب بھی کوئی بولتا ہے تم بولوگے تو مارے جاؤگے اگر نہیں مارے گئے تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا تو یہ ہندوستان کے عوام کو اور مسلم سماج کو اس طبقے کو سمجھنا پڑے گا جو علم سنکھیک بولا جانا ہے اس کو سوچنی کی ضرورت ہے اور میں آپ کی چینل کے مادہم سے ایک چیز آئیٹ کرنا چاہتا ہوں کوئی ایک بیکتی بسیس میں اگر کچھ بولتا ہوں یہ اوپی ایک دھارہ لگا دی جاتی ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے میں آپ کے چینل سے مادہم کس بولنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مسلم تنظیمیں ہیں یہ گونگی بنی پڑی ہوئی ہے جب ہمارے اپورٹ کی حالت ہوتی ہے کچھ نہیں بولتے یہ ہماری حالت کرنے والے یہ دلے جو ہے نا بکے ہوئے دلال ہے مسلم تنظیم چلانے والے لوگ ان کو آواز اٹھانا چاہیے کوئی ایک بیکتی آواز نہیں بنتا یہ تنظیمیں آواز اٹھاتی ہیں یہ دائرے آواز اٹھاتے ہیں ہمارے دائرے مرد مر چکے ہیں ندھد مستق ہیں ان کے آگے ان لوگوں کے سامنے جو ہمارے ہر چیز پہ ہمارے ہر ہمارے سوچ پہ ہیں ہمارے دین پہ ہمارے اسلام پہ ہمارے دھرم پہ ہمارے قیادت پہ ہمارے قیادی پہ حملہ کیا جا رہا ہے لیکن ہم چوب بیٹے ہوئے ہیں یہ تنظیمیں چوب بیٹے ہوئے ہیں تو یہ دیش کے لئے اچھا نہیں ہے جناب بابا صدیقی کو بہت دن سے دھمکی آ رہی تھے اس کے بعد ان کو شرکشہ دیا گیا Yプラس سیکیورٹی دیا گیا تھا اس کے باوجود بھی کیسے لوگ اس پر حملہ کر کے ان کو مارڈ آج دیکھیں Yプラس سیکیورٹی دی جا رہی ہے اس سے پہلے تھریٹ آیا تھا تھریٹ کے بعد آپ نے Yプラس سیکیورٹی بڑھا دیا آپ نے سیکیورٹی دیا آپ نے میرے کو سرکشہ آپ نے دو سرکشہ Yプラس بہت بڑی چیز ہے اور اس کے بیچ بھی گولی مار دی جا رہی ہے آپ بول لے ہو کہانی کیسے جنریٹ کیا جا دیکھو ہر چیز کو ایک کہانی بنائی جاتی ہے بھومی کا بنائی جاتی ہے دشہرہ کا دن تھا وہاں پٹا کے چھوٹ رہے تھے آئے لوگ گولی مار کے چلے گے کس کے گردے میں دم ہے بھائی وائی پلس سیکیورٹی کا مطلب سمجھ رہے ہو آپ اگر وہی ہتیا جو ہتیارے ہیں ان ہتیاروں کے آگے ان کے نام کے پیچھے کھان انساری شیخ سید لگا ہوتا تو آج کیا ہوتا اس دشہ کی حالت انہاں تیاروں کے گھر کا کیا حصر ہوتا سوچنے والی بات ہے میں یہ نہیں بولا کہ ہمیں ڈیبائیڈل رول کی بات نہیں کر رہا ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے آپ سوچو نا وہاں محمد زبی اللہ کا نام ہوتا اور مرنے والا کوئی سنگھ ہوتا کوئی یادہ ہوتا کیا ہوتا دشہ کی حالت کیا ہوتی یہ سوچنا پڑے گا یہ کس نے ڈالا زہر ہمارے ذہن میں اور صدیقی جس کو مارا گیا ہے وہ کیا ہے کوئی گنڈا نہیں ایک لویل آدمی جو مسلموں سے زیادہ ہندو کے لئے کام کیا ہے آپ ان کی حسٹی اٹھا کر دیکھ لو شاہ بدین کی حسٹی اٹھا کر دیکھ لو اور جب ان مر جاتے ہیں یہ سیکولر نیتا ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد ان کو مسلم بنا دیا جاتا ہے مسلم لیٹر بنا دیا جاتا ہے سماج میں ایسے پرستوط کیا جا رہا ہے یہ دیش کی بیڈمنا ہے ہم کہاں جائیں کس سے بات کریں یہ سوچنے والی بات ہے یہ ہنڈیٹ پرسنٹ سیکیورٹی فیلیر ہے سوال کی بات میں یہ فیلیور ہے وان تاوزن پرسنٹ سیکیورٹی فیلیور ہے جب وائی پلس سیکیورٹی گارڈ ہے آپ کے پاس سارا سرکشہ دیا جا رہا ہے اس میں آتے ہیں دو پیسٹل لیے ہوئے تین آتے ہیں آ کے گولی مار کے چلے جاتے ہیں ان کو آپ کا سیکیورٹی گارڈ گولی نہیں مارتا ہے ان کو پکڑا جاتا ہے ارشت کر کے اس کا ٹرائل ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا سوچنا پڑے گا دیش کی دشاں میں جا رہا ہے جتنے بھی مسلم بڑے نیتا ہیں یا مسلم جتنے بھی مسلم دبنگ لوگ ہیں ان کو ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے بھائی ہٹا دی گئی آج ام خان کو دیکھو نا کیا ہوا آج ام خان کا کیا حصر ہے مختار انساری کا کیا حال ہوا دنیا سے چلے گئے شاہ بدین صاحب ایک آواز سے بیہار کی ایک آواز سے ان کو کیا کیا گیا ان کو مار دیا گیا اتھیک احمد کو دیکھو نا کہاں مارا گیا پولیس انڈر پولیس کے سٹڑی مارا گیا کہاں سے آتے ہیں یہ ہتھیارے کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس اتنے مہنگے ہتھیار اور جب مارتے ہیں اسے ٹریگر فائر کرتے ہیں جو گولی فائر کرتے ہیں ان کا دیکھو نا کتنا ٹرینڈ ہے وہ لوگ جب آپ دیکھو گئے احمد کے ہتھیاروں کو تو آپ کو سمجھ بھی آئے گا کہ کس طرح گولی مار رہے ہیں کتنا ٹرینڈ ہے وہ لوگ سر ایک نام آتا ہے جو نام نکوی کیا آتا ہے لوگوں نے کس نے ہیرو بنا رکھا ہے کس نے نہیں بنا رکھا کیا یہ ممکن ہے ہمارے لوگ چندر میں اگر یہ بٹلا ہاؤس کی پولیس میں بول لاؤں جامیہ نگر کی پولیس اگر میرا ایک نیڈل کھو گیا اگر چاہے تو یہ گھنٹے کے اندر ڈونڈ کے نکال دے گی اس کے پاس اتنا پاور ہے اور وہ جیل میں بیٹھے ہوئے تریڈ دیتا ہے مارتا ہے accept کرتا ہے کہ میں نے مارا ہے بیہار کا ایک سنسد ہے پپی آ دو اس نے بولا ہے کہ میرے کو چوبیس گھنٹے کا ٹائم دے دو یہ جتنا بھی نیٹوورک فیٹورک کا گیم ہے نا سب ختم کر دیں گے تو اس کو سوچنا پڑے گا خطیب صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو اور جیسے کہ بھی انہوں نے نام لیا ودایہ کمانت اللہ خان کا تو انہی کے ساتھ چھوڑ دیا گیا ہے کیا واقعی میں سچ کہہ رہے ہیں نہیں بلکہ صحیح بات ہے زبی اللہ بھائی کی کہ اس ٹائم ایک وشیش سمودائے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ دیکھ لو ٹرینوں میں محفوظ نہیں ہے داڑی ٹوپی کے نام پہ مارا جا رہا ہے مساجد اور مدارس ہمارے سیف نہیں ہیں اور ایک چنوہ نرواشت مکھے منتری منتری ودھائک وہ سیف نہیں ہے تو کس کا سیکیورٹی فیلیر ہے بتائیے آپ مجھے مہاراشت کے اندر بی جے پی کٹ بندن کی سرکار سینٹر میں بی جے پی کی سرکار اب یہ بتائیے کہ کھلے عام بابا سدھیگی کو گولی مار دی جاتی ہے دشہرے کی وہاں پر تیاری چل لئی ہے پنڈال سجاوہ ہے وہاں پر اس کے علاوہ جو ہے اس سے بھی پہلے آپ نے دیکھا لیا عتی قیمت کے ساتھ کیا ہوا عتی قیمت کو نہیں تو سرکار چاہے گی تو یہ تو ایک دن کا کام ہے ان کا کوئی بھی گینگسٹر ہے بھارت کی ایک سو چالیس پروڑ کی جنتہ وہ تو سب کو ایک ساتھ چاہتے ہیں کہ ہم سب میرے اپنے یہ انگریزوں کی پولیسی پھوٹ ڈالو اور راج کرو اس ٹائم ہندوستانی کی سیاست ہے اس پر مبنی ہے ایک بشیت سمودائے کو کھل کل ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور آپ بتائیے ہمارا پردان منطری بلکل خاموش ہے تین بار کا بیدھائک وہ آدمی رہا کھلے آم اس کو گولی مار دی گئی اب جیسے ہمارے بھائی نبی بولا کہ اس کا نام اگر خان محمد کچھ بھی ہوتا تو اس کے گھر تک بھی بلڈو در چلا دیتے اس سے پہلے آپ نے دیکھا عتی قیمت عتی قیمت کے ہتھیارے ان کے ساتھ ابھی تک کیا ہوا وہ جیل میں ہیں ان کا انکاؤنٹر کیوں نہیں ہوا ان کا فوری طور پر انکاؤنٹر کرنا چاہیے تھا نا ایسی ان لڑکوں کو اٹھا لیا اب یہ لڑکے کہاں سے آئے ہیں ایک ہریانہ کا بتا رہے ہیں دو یو پی کے بتا رہے ہیں ان کے مالی حالات میڈیا نے دکھائیں آپ لوگوں نے دکھائیں کہ یہ لوگ جو بار بار جو نام آرہے ہیں جی دیکھئے مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پوری طرح سے اور ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ ہم جب چاہیں تمہیں نسو نابود کر دیں گے تو یہاں پر اب آپ سے بات کرنا چاہوں گا جن یلکوں کو پکڑا گیا ہے بابا چھتی جی کے کیس میں کیا واقعی میں انہوں نے کچھ دشمنی کی وے ایسے مارا ہے وہی لڑکے مطلب مجریم ہے دیکھے گا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے میں میڈیا چینل دیکھ رہا ہوں میں چینل بھی دیکھ رہا ہوں اکبار بھی پڑھ رہے ہیں تو جن لڑکوں نے مارا ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے ان کا بیک گراؤنڈ کوئی بھی کریمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے یہ بتایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بتایا جا رہی ہے کہ وہ لڑکے پونہ کے اندر دو لڑکے جو خاص طور پر بہرائش کے رہنے والے ہیں وہ پونہ میں کسی بھنگار کا کسی کبالی کے یہاں پہ کام کرتے تھے اور پھر وہ ان کو وہاں پہ کانٹیکٹ کیا گیا جو یہاں کا کوئی تھا یہ ہریانہ کا اس نے کانٹیکٹ کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے مارا حقیقت تو یہ ہے کہ جب وہ ماننی کے بعد میں خود ایکسپٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک پوست بھی آتی ہے تو اب اس میں کہنے سننے والی کوئی بات رہ نہیں جاتی بلکل بھی مطلب اس میں کسی بڑے آدمی کا ہاتھ لگ رہے گیا اس میں بڑے آدمی کا ہاتھ سب سے پہلے تو لیرنس بسنوی یہ نام سامنے آیا کہ انہوں نے پوست آئی پوست آکے اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ہم نے کیا ہے اور ہم ایسا کریں گے اس میں یہ بھی بولا گیا ہے لیکن بات تو سلمان خان کو لے کر چل رہی تھی آئی دن سلمان خان کو دھمکیاں ملتی تھی بیج میں بابا سدھی کی کہاں سے آگئے بابا سدھی کی یہاں سے آگئے کہ سلمان خان کے سب سے قریبی دوستوں میں اگر کوئی ہے تو وہ بابا سدھی کی تھے بابا سدھی کی ان کے لیے بھائی جیسا تھا اور ان کے لیے ایک شیلٹر تھا سلمان خانی کے لیے ایک شیلٹر تھا وہ بابا سدھی کی جس کا نام ہے اور وہ صرف سلمان کے لیے شیلٹر نہیں تھا وہ بہت سارے مسلمانوں کے ہندو کے اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لئے شلٹر تھا وہ تین بار کا بدھائک تھا وہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب ایک ایسا چنہ ہوا جو بالکل سمیدھانک طور پر چنہ ہوا آدمی جو سیف نہیں ہے تو پھر آئیک عام آدمی کی کیا حالت ہوگی آپ سوچ سکتے ہو بلکلی بابا صدیقی کو مار دیا تو سلمان خان پر خطرہ بڑھ گیا دیکھیں گا ایک بات بتاؤں میں آپ کو خطرہ تو پورے دیش پہ ہے خطرہ صرف سلمان خان پہ نہیں ہے خطرہ تو ہمارے سمیدھان پہ ہے اگر ایسی بار داتیں اور بلکل کھلے عام ہوتی رہیں گی اور بلکل ایک دم بہو بلی کوئی بھی آئے گا اور جیل میں بیٹھ کے یہ آدیش دے گا کہ اس کو مار دو اس کو مار دو اور وہ مر جائے گا تو آپ سوچنے والی بات ہے کہ خطرے میں دیش ہے پورا کا پورا صرف سلمان خان نہیں ہے آگے انتظار کریں گے کسی اور کا اسی طرح سے دیکھیں گا کارروائی کیا ہوگی کارروائی تو آپ دیکھیں گے کیسی کارروائی ہوتی ہے کیونکہ وہ پکڑے گئے پکڑنے کے بعد میں ٹرائل ہوگا ٹرائل ہونے کے بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا اور یہ بس ایسے ہی لیپ آپ ہوتی ہوتی رہے گی حقیقت یہ ہے جو آتی قیمت کے ہتھیاروں کے ساتھ ہوئی ہے وہی کارروائی ہوگی اور وہی کارروائی ہوگی جو مختار انساری اور اس سے پہلے کیا نام ہے آپ کا ایک نام لیا تھا آپ نے سیوان والے شاہب الدین صاحب ان کے میٹرے میں ہوئی ہے کارروائی اور جیسے امانت اللہ خان صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسلم لیڈران ہیں ان کے میٹر میں جو کارروائی شل رہی ہے وہی کارروائی ہو نہیں ہے اس میں بھی کچھ نہیں ہونے والا جیس لوگوں نے ایکسپٹ کر آ کہ ہاں ہم نے کارروائی جیز میں بیٹھے بیٹھے تو کیوں ان کے اوپر کارروائی نہیں کیوں کرے جا رہے ہیں بھئی ایک بات تو بتاو آپ مجھے ایک بات بتائیے یہ possible کیسے ہو سکتا ہے اب یہ ہمارے بھائی نے ایک ایگزامپل دیا کہ اگر ایک میڈل بھی ہو جائے گا تو جامینگر کی پولیس اگر چاہے تو ایک گھنٹے میں ڈونڈ سکتی ہے تو آپ کی انٹیلیجنس تو بلکل پوری طرح سے فیلیر ہے آپ کی سرکار کا پوری طرح سے فیلیر ہے آپ کس بات کے لیے سکتا میں بیٹھے ہو آپ اسی پاس ہونا اگر آپ سے سیفٹی این سیکیورٹی کا مدہ جو ہے نہیں جھیلا جا رہا جو سب سے پہلا مدہ ہے ملہا ہماری پریورٹی ہے دیکھیں دو ہی مدہ ہوتے ہیں ہم کوئی بھی سرکار چنتے ہیں سب سے پہلے سیفٹی این سیکیورٹی اور دوسرا ڈیبلپمنٹ اور ہماری جو سرکار ہے موجودہ سرکار ہے بیجے پی سرکار ہے اور کٹیبندن کی سرکار ہے وہ پوری طرح سے فیلے دونوں میں سر آپ سے ایک بات پوچھنے چاہوں گا اس سے پہلے سرکار تھی وہاں پر شیر سینا کہ جب سے یہ مطلب جو کیا نام ہے ان کا ایک ناشیم دے یہ آئے تب سے یہ سب کچھ ہونے لگا ہے دیکھیں یہ تو انیلیسس آپ کو کرنا ہے میڈیا میڈیا ہاؤس جو ہیں اور میڈیا والے جو ہیں ان کو تو اسیس کے انیلیسس کرنا چاہیے کہ اس کے پہلے جب راج تھا اوڈا اٹھا کریں اوڈا اٹھا کریں وہاں کے مکھ منتری تھے تو اس طرح کی سیچویشن نہیں تھی حالانکہ وہ بہت ہندو ہردے شمرات بولا جاتا تھا ان کو ان سے زیادہ ہندو وادی ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن اس طرح کی سیچویشن نہیں جنریٹ کی گئی اور اس طرح کی سیچویشن نہیں بنائی گئی میرے وہ کبھی کبھی کیا پتا کیوں ایسا لگتا ہے جب بھی الیکشن آتے ہیں جب بھی ہمارا الیکشن آتا ہے ہمارے دیش میں اس طرح کی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں یہ جب آبا صدیقی کا حتیہ ہے میں نے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ دیموکریسی کا حتیہ ہے اور یہ ایک میسیج دینے کی کوشش کی جاری یہ ایک چیز اور وائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیول مسلمان 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 یہ گنڈوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا صدو موسے والا مسلمان نہیں تو اس کو بھی مار دیا گیا ٹھیک ہے یہ جو ہمارے سماج میں یہ جو نئی جنریشن کو یہ زہر دیا جا رہا ہے یہ زہر ہمارے دیش کے لئے خطرہ ہے اس کو سمجھنا پڑے گا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم اور آپ اس چیز کو نہیں سمجھے ہمارے بچے نہیں سمجھے یہ کچھ یہ گد ہے یہ لاس کے راجنیتی کرنے والے لوگ دیش کو برباد کر دیں گے مطلب زبی اللہ صاحب کرسی کے لئے کسی یہ بھی حتیہ کروا دیں گے یہی تو میں بول لاؤں یہ کیس طرح یہی گد ہے میں بول لاؤں یہ گد ہے میں نہیں جانتا کہ یہ کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے لیکن دیکھئے آپ بول نہیں رہے ہو ہم بول نہیں رہے لیکن سب کے ذہن میں ایک میسیج چلا گیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے تو یہ گد جو ہے نو لاس پہ راجنیتی کر رہے ہیں آپ دیکھو اتر پردیس میں جب الیکشن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کشمیر میں الیکشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بیہار میں الیکشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے مہرشتہ میں الیکشن ہونے والا ہے وہاں کی حالت کیا ہے لیکن ان سے بچنا پڑے گا ان کو ہمارے دیش کی جنتہ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ مٹھی بھر راجنیتا اگر ان کے چکر میں ہم گئے تو ہماری نسلے برباد ہو جائیں گی ہمارے پرخوں کا سپنا برباد ہو جائے گا جس کے لئے ہمارے پرخوں نے آزادی دی شہادت اٹھائی شہید بھگت سنگھ اسپاک اللہ خان ایسے لوگوں نے شہادت سے کہا ہنس کے فاسی پہ چڑھ گئے کس لئے چڑھ گئے یہی سپنا دیکھنا تھا کہ ہندو مسلمان کر کے لڑیں گے آپ ان دی ہو جاؤ گے میں مسلمان ہو جاؤں گا دیش کے چھتر سال بعد اس وقت دیش آجادی جب آجاد ہوا تب ہندو خطرے میں نہیں تھا آج ہندو خطرے میں ہے ایک بھی مسلم لیٹر بتاؤ پورے ہندوستان کے جتنے بھی مخمنتری ہیں ایک مخمنتری بتاؤ جو مسلم ہو ایک اسپی بتاؤ سینہ کا دیکش بتاؤ وائی سینہ کا دیکش بتاؤ جل سینہ کا دیکش بتاؤ جو مسلم ہو آپ ہر جگہ ہو آپ کیوں تریراجینیٹ کرنا چاہتے ہو تی ایک میسیز دیا جا رہا ہے ان کو ستتہ میں رہنا ہے آپ کے اور ہمارے زندگی سے انہیں کوئی واسطہ نہیں انہیں بس مڈر کرانا ہے اور ستتہ چاہئے آخر میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہے چاہوں ہوں ایک بار ساتھ بابا سدھی کی تھے وہ ممائی میں افتار وغیرہ کراتے تھے سارے سیلی بیٹی آتے تھے بڑے بڑے مہاں پار اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے آپ نے کافی انفرمیشن لے رکھی دیکھیں کہ بابا سدھی کی ایک بہت ہی چیریٹی کرنے والا انسان تھا بابا سدھی کی گریب پرور انسان تھا بابا سدھی کی ایک بہت بڑی افتار کراتے تھے اور یہی نہیں افتار ہی نہیں وہ دوسرے مذہب کے لوگ ساتھ لے کر چلتا تھا وہ انسان وہ ایسا انسان تھا اور ایک لائل انسان جس کو کہا جاتا وہ ایسا انسان تھا اس کی ہتیا یہاں پہ ہمارے ہندوستان کے سمیدھان پہ ایک پرشن چن لگا دیتی ہے اور ایک پرشن چن لگا دیتی ہے ہمارے سارے ناغریقوں پہ ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی ناغریق ہیں انسان سب کے اوپر ایک ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کر دیتی ہے میں ایک شیر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ مٹنے کی بات کر نہ مٹانے کی بات کر امنو اما کے پھول کھلانے کی بات کر دشمن کو زیر کرنا ہے کیسے یہ سوچ تو دشمن کو زیر کرنا ہے کیسے یہ سوچ تو ظلموں ستم جہاں سے مٹانے کی بات کر ہمارے کنے کی بات کرuca